حضرت ابو حرینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام زامن ہوتا ہے یہ الفاظ قابل غور ہے امام زامن ہوتا ہے یعنی امام کی حق میں یعنی وہ زمانت رکھ رکھ کس بات کی زمانت کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے مقتدی اس کے پیچھے ہیں مقتدی قرات نہیں کر رہے قرات امام کر رہا ہے یعنی وہ مقتدیوں کی نمائندگی کر رہا ہے اس کے پاس زمانت ہے یعنی اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی قرات کو اپنی تجویز کو اپنے نماز کے ارکان اور فرائض کی ادائیگی کو اچھے طرح سے ادا کرے کہ وہ باقی ساری نمازیوں کی نمازوں کی زمانت دے رہا ہے وہ اگر اس کے وضو میں نقص ہوا اگر اس کی تلاوت میں نقص ہوا اگر اس کے ارکان کی ادائیگی میں نقص ہوا تو گویا اس نے سارے نمازیوں کی نماز کو خراب کر دیا وہ زامن ہے پوری جماعت کی نماز کا دوسرا فرمایا اور معزن امانتدار ہوتا ہے جو آزان دینے والا ہوتا ہے وہ امانتدار ہوتا ہے کیوں وہ لوگوں کے نماز روزے کی ٹائمنگ کی امانت رکھے گا آزان اس وقت دے جب ٹائم ہو چکا ہو اور لیٹ نہ کرے کہ لوگوں کی نماز چھوٹ جائے ماہِ رمضان میں لوگ آزان سن کر روزہ کھولتے ہیں صبح سہری میں روزہ بند کرتے ہیں تو وہ امانتدار ہے تاکہ وقت کی امانت اس کا خیال رکھے لوگوں کے نماز اور روزے کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے ماہِ موزن امانتدار ہوتا ہے امام زامن ہوتا ہے اور پھر میرے آقا نے دعا فرمائی اے اللہ آئمہ کو امام کی جمع ہوتی ہے آئمہ یعنی جو امام ہے انہیں علم و عمل کی توفیق عطا فرما میرے آقا نے ان کے حق میں دعا کی کہ ان کے علم میں اضافہ کر ان کے عمل میں اضافہ فرما اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اماموں کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ اتا فرما ان کو توفیقات اتا فرما